بسم اللہ الرحمن الرحیم دن ہے سنوار کا اور ہمارا مضمون ہے اردو کا جس میں آج ہم پڑھیں گے ہمارا عنوان ہوگا علم حاصل کرو جی بچو آج ہم اس عنوان میں جو چیز سیکھنے والے ہیں وہ ہے کہ جملہ کیسے بنایا جاتا ہے اور الفاظ کے متضاد کیسے بنایا جاتے ہیں پہلے ہم کیوں نہ پچھلے لیکچر کو ریویو کر لیں جی بچو ہم نے پچھلے لیکچر میں سبق علم حاصل کرو کا بھوکور مکمل کیا تھا اور درخواست کا مطن کیا تھا اور مجھے امید ہے میرے تمام بچوں نے اپنا کام مک کام مل کر لیا ہوگا بچو اب آپ نے اپنے اردو کے نوٹس کا صفحہ نمبر ایک کوپن کرنا ہے اور اس میں سے ہم لوگوں نے آج کیا کرنا ہے کہ سوالات کے جواب بات کریں گے اور ساتھی ہم جملے بنائیں گے جی بچو آپ لوگ تیار ہیں جی میرے پیارے بچو اپنی اردو کی کاپی لیجئے اس کو آپ نے سب سے پہلے پر پی کرنا ہے دیکھئے رائٹ سائیڈ پر یعنی سیدھے سائیڈ پر آپ نے تاریخ لکھنی ہے چار میں دو ہزار بیس بلکل کوپی کی درمیان پر آپ نے کیا لکھنا ہے گھر کا کام اور اس کی الٹی سائیڈ پر آپ نے کیا لکھنا ہے سموار یعنی کہ دن سب سے پہلے آپ نے سبق کا نمبر لکھنا ہے سبق نمبر تیرہ اس کا نام لکھئے آپ نیچے علم حاصل کرو جس کا ہم نے کرنا ہے سوالات کے جوابات دیں بچو سوال نمبر ایک ہے علم کے کیا معنی ہے اس کا جواب ہے علم کے معنی ہے جاننا بچو جاننا آپ نے کس طرح لکھنا ہے جیم علف جا نون نون علف نا جاننا جی پہلے بچو ہم چلتے ہیں سوال نمبر دو کی طرف سوال نمبر دو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی ہیں بچو نبی آپ نے کس طرح لکھنا ہے دیکھئے گا دھیان سے نون بے چھوٹیے نبی نون بے چھوٹیے نبی سوال نمبر تین کی طرف چلتے ہیں بچو سوال نمبر تین ہے اس کا علم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا جواب بچو آپ نے کیا لکھنا ہے پہلے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر آپ نے اس لائن کو چھوٹ دینا ہے دوسری لائن پر آجائیے دو فنگر گیپ آپ نے دینا ہے دو انگلیوں کو گیپ دینا ہے جواب سٹارٹ کرنا ہے جواب کا اغاز کرنے سے پہلے آپ نے دو کماز ڈالنے ہیں دیکھیں دو کماز کیسے ڈالتے ہیں جیسے ہم اردو میں واؤ لکھتے ہیں جی بچو یہ دیکھئے ایسے کر کے اور ہم نے جواب کا اغاز کرنا ہے علم حاصل کرنا سب پر فرض ہے اور ہم نے ان کماز کو کلوز کرنا ہے اور وہ کیسے ہم کرتے ہیں جیسے ہم میت میں سکس ڈالتے ہیں ایسے کر کے یہ ہو گئے ہمارے کماز کلوز اور جواب دیکھئے کیا بن گیا علم حاصل کرنا سب پر فرض ہے اور آپ نے بھی اسی طریقے سے ہی کاپی پر لکھنا ہے جی بچو اب جملہ بنانے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جملہ کہتے کسے ہیں بچو باہ مینی الفاظ کا جو مجموعہ ہوتا ہے وہ جملہ کہلاتا ہے یعنی جس کی ہمیں پورے مینی سمجھ میں آ جائیں جی بچو اب ہم کریں گے جملے بنائیں ٹھیک ہے بچو آپ نے اپنی کاپی کو اسی طریقے سے تیار کرنا ہے تاریخ سیدھی سائٹ پر درمیان میں گھر کا کام اور الٹی سائٹ پر آپ نے لکھنا ہے دن پہلے آپ لکھیں آپ نے کیا کرنا ہے جملے بنائیں پھر آپ نے ون سکیل گیپ کے ساتھ آپ نے لائن ڈراؤ کرنی ہے ٹھیک ہے بچو آپ نے لکھنا ہے الفاظ دوسرے سائٹ پر آپ نے لکھنا ہے جملے بچو آپ نے پہلا لفظہ آپ نے لکھنا ہے پہلا لفظ کیا ہے علم اس کا جملہ ہے علم بڑی دولت ہے علم بڑی دولت ہے اگلا لفظ لکھئے مسلمان اس کا جملہ ہے ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں آگے چل دیں بچو اگلا لفظ ہے جنت جی بچو کیا لفظ ہے یہ جنت اس کا جملہ آپ نے کیا بنانا ہے نماز جنت کی چابی ہے نماز جنت کی چابی ہے بچو جملے کو مکمل کرنے کے لیے ہم نے آخر میں یہ نشان ڈالنا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ختمہ جس کے بغیر جملہ نامکمل رہتا ہے جی بچو تو یہ تھے الفاظ کے جملے بچو اب آپ نے اپنے ماہ مہی کے اردو کے نورس کا صفحہ نمبر دو کھولنا ہے اور اس پر دیکھئے متضاد لکھیں جی بچو متضاد لکھنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ متضاد الفاظ کون سے ہوتے ہیں متضاد الفاظ ہم ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے الٹ ہوں یا ایک دوسرے کی زد ہوں ٹھیک ہے بچو اس کو سمجھنے کے لیے ہم دو مثالیں ذرا دیکھتے ہیں مثال کے طور پر فاطمہ کی پینسل بڑی ہے اور آئیشہ کی پینسل چھوٹی ہے بڑی اور چھوٹی الفاظ متضاد کہلائیں گے الفاظ کے متضاد لکھیں خوش اداس خوش اداس دن رات دن رات اندر باہر اندر باہر صبح شام صبح شام زیادہ کم زیادہ کم بچو آپ اپنا گھر کا کام نوٹ کر لیجئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سبق حاصل کرو کہ تمام مشک کی سوالات اور الفاظ متضاد کو یاد کرنا ہے اور یاد کر کے آپ نے ایچے جسر پر لکھنے کی مشک بھی ضرور کرنی ہے بچو جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات کہ اب رمضان کا دوسرا عشر یعنی عشر مقفرہ شروع ہو چکا ہے تو پیارے بچو اللہ کے حضور دعا کیجئے اپنے بڑوں کے لیے اپنے والدین کے لیے اپنے سادزہ کے لیے تاکہ اللہ تعالی ہم پر اپنا کرم فرمائے بچو جاتے شروع کی دعا پڑھ لیجئے سبحانک اللہ وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروا بچو اللہ حافظ